دیکھ لیں تھوڑا سا آپ بھی میں نے بھی اس کو پڑھا تھوڑا سا تو یہ بیخوا یونیورسٹی کی تھوڑی سینوڑنا ہسٹری بتائی ہوئی ہے پہلے نائنٹین زیرو سکس سے لے کے یہ دیکھیں چلتے 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 یہ آگئی اوپر نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور اس کے بعد نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ آفیشلی جو ہے نا اس کو انہوں نے یونیورسٹی کا مرحل سرینگ دیا تھا پہلے کچھ یہ سکول ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سا پچھر بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں اس کی گیلری کی یہ جو اس کے ایفلییٹڈ ہاؤسپٹلز ہیں یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ادھر آئیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو کافی اچھی انیورسٹی ہے لیکن جب میں نے یہ پڑھا ہے تو پھر مجھے پتا چلا ہے یہ تو کافی پرانی بھی ہے یہ دیکھیں کچھ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں اور اس طرف بھی ٹیچنگ بیلڈنگ ہیں کافی یہ آپ دیکھیں یہ چینیز سٹوڈنٹس ہیں یہ دیکھیں گائز کافی بڑی انیورسٹی ہے یہ گائز اس کے تقریبا جو ہیں وہ تھری سے فور اس کے کیمپسی ہیں اور ابھی میں جس کیمپس میں آیا ہوں وزٹ کرنے کے لیے بھی اور ویسے بھی یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے کہا پہلے اسی کو وزٹ کرتے ہیں میں بھی کہ میں دوسرے جو اس کے کیمپسی سے اس کو وزٹ نہ کر پاؤں تو باقی یہ تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ تھا تو چونکہ ہمارے پاکستانی اور فورنرز جو بھی ہیں یہاں میں میڈیکل کرنے ہی آتی ہیں زیادہ تو میں نے اسی لیے اس کو وزٹ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ آپ دیکھیں یہ ایک بیلڈنگ ہے یہاں بھی فورنرز کی کلاسیز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں آگے میرے مائنڈ کے اکارڈنگ بھی نا یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ اس کی فی بھی ریزنی بل ہے اور دوسری بات یہ جیلین پروونس کے جیلین سٹی جو کہ بہت ہی بیوٹی فول اور خوبصورت سٹی ہے اور جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جیلین ہے وہ چائنہ کے نورت ایسٹ پہ آتا ہے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا کوڑ پلیس بھی ہے تقریباً ونٹر میں نا اس کا مائنس فورٹی فائف تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے باقی آپ خود جس آپ لگا لیں یہ دیکھیں گائز کتنا خوبصورت اور بیوٹی فول ہے یہ بھی میں سینٹر سے چلنا شروع ہوں تو اس کے چاروں اطراف گومتے ہیں میں نے کہا کہ سینٹر پہ جاتے ہیں اور وہاں سے گومیں گے یہ دیکھیں گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کوئی گراؤنڈ ٹائپ دکھائی دے رہا ہے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ جس کو میں گراؤنڈ کہہ رہا تھا یہ گراؤنڈ نہیں ہے ایکچولی یہ کوئی گارڈن ٹائپ بھی ہے اور ویسے بھی میرے خیال سے یہاں پہ سوڈنٹس بغیرہ علاوہ تو نہیں ہوتے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ انٹرنس ڈور لگا ہوا ہے یہاں سے میں بھی انٹر ہو سکتے ہوں تو یہ جو تھی یہ چائنیس ٹوڈنٹس کی ڈور میٹری ہے یہ دیکھیں گائز آپ وہ ایک چائنیس گل بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے ہیں اور انڈیا سے ہیں تو گائز موسٹلی جو ہے نا اس یونیورسٹی میں ہیں ہی انڈیا اور پہلے پاکستانی اللاؤڈ تھے لیکن چونکہ یہ لڑائی جگڑا کرتے تھے بہت زیادہ میں نے دوستوں سے پوچھا سینئر سے تو انہوں نے یہ ہی بتایا کہ اس کی وجہ سے پاکستانیس کو انہوں نے بین کر دیا تھا یہ جو یہ چال رہا ہے 2023 اسی سال سے ہی انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو لاؤ کی ہے تو اب بھی بیچ آ رہا ہے ستمبر میں ہلو ہلو تو وہ دیکھیں کافی فارنرز کو نا اچھا سمجھتے ہیں یہ لوگ باقی پاکستانی ہود اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا بدنام ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وہ چاہے چائنا ہو یا پاکستان ہو ہے تو میں بھی پاکستان نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح یہ چائنیز ڈسپلن کو مینٹین رکھتے ہیں تو اسی طرح سے ہم بھی ہود کو مینٹین رکھیں اور اپنی ریپوٹیشن بنائیں تو ہوپس ہو کہ اس سے کافی زیادہ سیکھنے کو چیزیں ملی ہوں گی یہ دیکھیں گائز یہاں سے ہم یہ نیچے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل ویو ہے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے میں نے کہا کہ نیچے کیا آپ جانا ہے یہ دیکھیں یہ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں تو ہم وہ نیچے تک جا سکتے ہیں تو آپ کو ایسی ویو دکھا دیتے ہیں دیکھیں دور دور پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں اور کتنا پیارا جانا یہ میرے حال سے نا old ان کا فوٹبال کا گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ان کا نیو بھی اس کیمپس میں ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں گائیس چلتے ہیں یہ دیکھیں گائیس اور گائیس اس یونیورسٹی میں میں نے بھی ایک خاص بات نوٹ کیا اور اس یونیورسٹی کی جو بیلڈنگز ہیں ان میں ایک ہی طرح کا پینت ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ گرے کلرک ہے پوری انیورسٹی میں ہی جتنی بھی بیلڈنگز ہیں وہ ساری گرے کلرکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں جی کیا ہے یہ دیکھیں گائیس یہ بھی کچھ چائنیس ٹوڈنٹس کی ڈورمیٹری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں تو ابھی ہم گھوم کے آتے ہیں اس پر بیک پہ چلتے ہیں وہاں سے بھی کچھ چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں کیسا جو ہے انوارمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ساتھ ساتھ خوبصو کہ لاؤگ آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور گائز یہ میں نے بڑی ایفرٹ سے ٹریول بھی کیا ہے اور ویڈیو خاص طور پر میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے بنانا چاہ رہا ہوں جن کو انوارمنٹس سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہوتی اور ایجنٹس انہیں مس گائیڈ کر کے ان کے فیوچر کے ساتھ جانا وہ کھیلتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھائی کا یا کسی کا بھی کوئی بھی انڈین ہے پاکستانی ہے یا فارنر ہے جو بھی ہے دیکھیں یہ فیوٹر پیٹ دی ہے تو کسی کا بھی فیوچر کے ساتھ کوئی کھیلے تو سب سے بڑی بات کے کوئی مس گائیڈ نہ ہو تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ باقی کیمپسز کی تو نہیں لیکن میڈیکل سے ریلیٹڈ میڈیسن سے ریلیٹڈ یہ جو کیمپس ہے میں اس کی اے ٹو زی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اور کار رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز اور یونیورسٹی میں بہت ہی اچھا انوارمنٹ ہے اور بہت ہی اچھا اس کا تیمپریچر ہے اب یہ میں پہلے نانچنگ میں گیا وہاں پہ بھی کافی زیادہ دوب بھی تھی اور گرمی بھی تھی کافی اور اس کے بعد جب میرا میں نے بیجنگ سے جیلنگ تک کا ٹریول کیا تو پریویسٹ لاغ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیجنگ میں بھی کتنی زیادہ دوب تھی اور گرمی تھی لیکن یہاں جب سے آیا ہوں تو یہ اسی طرح کا جو ہے انوارمنٹ ہے اور اسی طرح کا تیمپریچر ہے نارمل سا نہ سردی ہے نہ گرمی ہے لیکن جیسے ہی یہ ٹو منت وان منت کروزے گا جیسے ہی جو ہے وہ اگست کے میڈ میں جا کے نا یہاں پہ سردی سارٹ ہو جائے گی اور اس سبتمبر میں تو یہاں پہ سنو فالنگ ہوتی ہے نا اور ہر جگہ پہ آپ کو برف برف کی خائد دیکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کافی بڑا گائز یہ کیمپس وہ دیکھیں گاڑی جا رہی ہے اب اتنا دور تو نہیں میں چل سکتا ولاگ کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا تو یہی سے ہم اپنا روٹ چینج کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اب ہم جائیں گے جی اس طرف اب ہم یہ سامنے کی طرف جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ولاگ بہت اچھا لگ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں گائز کافی اچھی انورسٹی ہے اور کافی بڑی انورسٹی بھی ہے نا اس کا ایک کیمپس ہی دیکھیں کتنا بڑا ہے